کہتے ہیں کہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں جی عورت تو یہ نہیں کرتی عورت تو وہ نہیں کرتی آپ روئے نا روئے نا یہ دیکھا ہے ناظرین بول نہیں سکتی یہ دیکھیں ہاتھ نہ سیدھا ایسے ہوتا ہے نہ ایسے ہوتا الٹا اس کا ہاتھ کا ستختہ نکال دیا با جی ہماری تب تک مدد کریں جب تک میں بڑا نیتا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں ہم کسی سے مانگیں نہیں میں اپنی ماں کا خود آسرہ بنا اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فولو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فدمت خلق ٹی وی ناظرین آج میں ایک ایسی فیملی فیملی نہیں کہہ سکتی ہے میں ایک ایسی عورت کی پاس موجود ہوں اور ایک بے بس ایک ایسی حمد کہتے ہیں کہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں جی عورت یہ نہیں کرتی عورت وہ نہیں کرتی عورت معاشرے سے چلتی ہے عورت حالات سے چلتی ہے عورت ہر چیز ہر وقت کا مقابلہ کرتی ہے عورت جیسا سبر اگر ہونا تو وہ دریاء جیسی چیز کو بھی اپنے اندر دکھ درد اتنے نہیں ہوتے دریاء سے بھی زیادہ درد وہ اپنے اندر سمالیتی ہے یہ جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایک بیوہ عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو جو ایک ہی بیٹا ہے اور ان کا شوہر تب فوت ہوا تھا کہ آج سے تین ایک چار سال ہو گئے ہیں بچہ چھوٹا تھا ابھی تک ان میں شادی نہیں کی کہ میرا بڑا بیٹا یہ کہے گا کہ بیٹا بڑا ہو کے کہ میری مات چلی گئی میں یہ ان کی درام کہانی ان کے یہ دکھ میں خاص طور پر خود سنا رہی ہوں اب سوچیں گے کیوں سنا رہی ہے یہ بول بھی بہت کم پاتلی ہیں یہ کچھے سے کھولے میں رہتی ہیں تو نے مونے درود دیا اس نے درود دے دیا مطلب یہ کہتے ہیں کہ تیرے میرے درود تیرے میرے اس سے پل جاتے ہیں بچے ماں بیٹے بیٹا کبھی سکول گیا سرکاری میں تو کبھی کسی نے دے دیا کبھی باہر مزدوری کر کے آلو اوبال کے اسے دے دیئے کوئی چیز اوبال کے دے دی وہ بیچ آتا ہے بچہ اس طرح سے یہ لوگ گزارا کرتے ہیں آئینی کی دکھینی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم یہ دیکھا ہے ناظرین بول نہیں سکتی کیا نام ہے آپ کا باجی حسینہ بی بی حسینہ بی بی کتنے بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹا ہے شہر کیا کرتا ہے کٹان فوت دیگا فوت ہو گیا ہے جی آپ روئے نا روئے نا اور کیا ہاتھ کو کیا ہوا ہے ٹیک کے سے معذور ہو گیا پاکستانی ٹیکہ تھا نا پاکستانی ٹیکہ اسے تو بہت کچھ معذور ہوتا ہے انسان کا ہم جانے لگواتے ہیں جاتے ہیں آنکھ کو پریشن کروانے پتہ چلتا ہے ہماری ٹانگ پیرالائز ہو گئی ہم جاتے ہیں اپنا ہاتھ کا فائدہ کروانے پتہ چلتا ہے ہمارا بازو لولہ ہو گیا یہ پاکستانی ڈاکٹر ہیں الٹا اس بیچاری کا یہ دیکھیں ہاتھ نہ سیدھا ایسے ہوتا ہے نہ ایسے ہوتا ہے الٹا اس کا ہاتھ کا ستختہ نکال دیا یہ ان کی آواز تھی ہے غریب آئے ایدی فریاد میں کہا باجی میں خود غریب ہوں ہر دنیا میں شخص غریب ہے آئیں اس بچے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا امیر حمزہ امیر حمزہ کچھ عمر ہے آپ کی بارہ سال بارہ سال بیٹا آپ سکول جاتے ہو کونسی کلاس پہ ہو ششم ششم کلاس میں بس لن اردو میں بتاو رہا ششم کلاس میں چھٹی کلاس میں اچھا اچھا تو قرآن پاک پڑھنے جاتے ہو ہاں جی اچھی بات ہے آپ کی امی بیوہ ہیں آپ ایک ہی امی کی بیٹے ہو ہاں جی تو آپ لوگ کیسے گزارہ کرتے ہو کون آپ کی مدد کرتا ہے میری امی مزدوری کرتی ہے امی مزدوری کرتی ہے ہاں جی کوئی مدد نہیں کرتا ہاں جو دیکھ رہا ہے بہن بھائی آپ کو آپ انہیں کیا پیغام دیتے ہو وہ آپ کی کیا مدد کریں راشن دے اور آپ کے گھر میں اخراجات چلانے کے لئے مدد کریں ہاں جی یہ کمرہ آپ کا کچھا ہے یہ کمرہ بنا دیں کمرہ بنوا دیں جب آپ بڑے ہو جاؤ گے آپ اپنی امی کو کچھ کرو گے آپ اپنی امی کے لئے ہاں جی کیا کرو گے ہاں جی مزدوری کروں مزدوری کرو گے مزدوری نہیں کرنی پڑھنا ہے ناظرین چھوٹا سا بچہ ہے پڑھائی کے لئے بھی پڑھائی کے لئے سرکاری سکولوں میں ڈالا ہوئے کوئی مسئلہ نقراجات وغیرہ اٹھاتا ہے مزدوری کرنی گھرے نہ کام کرنی گھروں کے کام کرتی ہو ایک ہاتھ سے تو اس کو پڑھا رہی ہو جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیتی ہو وہ کیا مدد کریں مکان نہیں ہے اور راشن کا کوئی ہو جائے باقی آپ نے خود فریاد سنی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی خدا کے لئے بیوہ عورت ہے یتیم مظلوم بچہ ہے اس کی مدد کریں ویڈیو بنانے سے پہلے پتہ ایک بڑی بات کہہ رہا تھا سریکی میں کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا با جی ہماری تب تک مدد کریں جب تک میں بڑا نہیں ہوتا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں ہم کسی سے مانگیں نہیں میں اپنی ماں کا خود آسرہ بنا کروں اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دے اس کی ماں کو نماز قرآن پڑھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ برکت دیتا ہے رزق میں ہر چیز میں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ کے اوپر فیصلہ ہے آپ دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک پہنچے اور وہ ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں آپ کے اوپر فیصلہ ہے اللہ حلیٰہ اللہ حلیٰ